اسلام علیکم میرے کارٹکار بھائیو آج ہم بات کریں گے مکعی کی فصل میں فال آرمی ورم کے بارے میں فال آرمی ورم جو ہے مکعی کی فصل کو کس حد تک نقصان پہنچاتی ہے اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے تو اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو دبائیں اور ہمارے آنے والی ویڈیو دیکھتے رہیں بات یہ ہے کہ ان تین چار سالوں میں فال آرمی ورم کا حملہ جو ہے مکعی کی فصل پر بڑھا آئے تو جب بھی آپ مکعی کی فصل میں فال آرمی ورم کے جو سنڈی ہے اس کو دیکھیں تو آپ فوراں ہی سپرے کریں کیونکہ اس سنڈی کا بہت ہی نقصان ہوتا ہے یہ مکعی کی فصل کو شدید نقصان پہنچاتی ہے کیونکہ اس کا اٹیک جو ہے کنپل بھی ہوتا ہے اور جو مکعی کی چھلی ہے اس کے جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی یہ کھا جاتی ہے اور مکعی کی چھلی کو بہت حد تک ڈیمیج کر دیتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ جب بھی اپنی فیل میں مکعی کی فصل میں فال آرمی ورم کے کیڑے کو دیکھیں تو آپ فورا نہیں سپرے کر دیں اور اس کیڑے کی جو پہچان ہے کیونکہ یہ جو کیڑا ہے یہ لشکری اور امریکن سنڈی کا جو ہے قراس ہے نہ ہی یہ لشکری سنڈی ہے نہ ہی یہ امریکن سنڈی ہے فال آرمی ورم جو ہے یہ لشکری اور امریکن کی قراس ہے تو آپ ایسا کریں اس کی جو پہچان ہے آپ جب بھی اس سنڈی کو دیکھیں گے ایک تو اس کی گردن پر الٹا ہوائی کا نشان ہوگا دوسرا جو ہے اس کی جو پیچھے نشان ہے وہ مربک شکل میں چار دھبے آپ کو لال کلر کے یا آپ کو بلیک کلر کے نظر آئیں گے چار جو ہیں دھبے وہ مربک شکل میں نظر آئیں تو یہ فال آرمی ورم کی جو ہے نشانیاں ہیں اگر یہ نشانیاں پوری ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی مکہی پر فال آرمی ورم کا حملہ ہو چکا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے دو سو ایمیل جو ہے لیو فیران اور چار سو ایمیل ایما میکٹن کا جو ہے مکسچر کا سپری کر دینا ہے ایک ایکڑ پر تو آپ اس کو وقفہ نہیں کرنا جب بھی آپ دیکھیں تو فوراً اس کا سپری کر دیں کیونکہ تین یا چار دن میں اس کا حملہ شدید بڑھ جاتا ہے کیونکہ انڈے بچے ہوتے ہیں تو تین چار دن میں اس کی جو افزیش ہے جو تعداد ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور مکہی کو فصل کو شدید نقصان پڑتا ہے تو میرے کسان بھائیو آپ جب بھی اپنی مکہی کی فصل میں فال آرمی ورم کا اٹیک دیکھیں تو فوراً لیو فران اور ایما میکٹن کا سپری کر دیں یہ آپ کے کنٹرول میں آ جائی گیا اور اس کے نقصان سے ایسے ہی بچا سا سکتا ہے ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں لائک کر دیں شکریہ